اس لیسن میں میں مایا کے ان کلاث سیٹ اپ کے بارے میں بات کروں گا تو کلاث سیمیولیشن کے لیے کس طرح سے کلاث کو بنایا جاتا ہے اور پچھلے لیسن میں میں نے موڈلز کو تیار کرنے کے طریقے وغیرہ بتائے تھے تو اگر آپ اس لیسن پہ سیدھا آ رہے ہیں تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ پہلے لیسن کو پہلے دیکھ لیجئے اس کے بعد جو ہے آپ اس پہ کام کریں تو یہاں پہ پہلے میں نے پچھلے لیسن سے سین کھولا ہے اس میں سارے جیومیٹری کو اورگنائز کیا ہے سیمیولیشن جیومیٹری ہے اینیمیشن کے لیے جیومیٹری ہے کولیشن آبجیکٹ ہے اور رنڈرنگ کے لیے کلاث آبجیکٹس ہیں اور ان کو ریپ ڈیفارمر سے کنیٹ کیا ہے تو تفصیل کے لیے آپ پچھلے لیسن کو دیکھئے تو اس لیسن میں ہم ایفیکس موڈ میں جائیں گے اور انکلاث سے کریٹ انکلاث کلک کریں گے دونوں سیم جیومیٹریز کو سلٹ کیے ہوئے لوکل سپیس آٹپوٹ کریں گے اور نیا سالور بن جائے گا تو سب سے پہلے میں اس انکلاث نوڈ کو رینیم کروں گا تو سیمیلیشن جیومیٹری کا نام جو ہے میں نے اس میں ساتھ میں لگا دیئے اور پھر میں نے دوسری سیمیلیشن جیومیٹری کو بھی کلاث بنا دیئے تو نام بدلنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ مطلب پتا رہے کہ یہ کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے اس آبجٹ کا تو باڈی کلیشن کو میں پیسیف کلائیڈر بنا دوں گا انکلاث منیو سے تو میک کلائیڈ بنا دیا ہے اور اس کو بھی نوکلیس ون سے کنیٹ کر دیا ہے تو اس ان ریجڈ آبجٹ میں بھی میں کلیشن آبجٹ کا نام جو ہیں شامل کر دوں گا ان نوڈز کو میں سیم نوڈز گروپ میں کنٹرول جی کے ساتھ کر دوں گا اور اس کو پھر میں اپنے دوسرے نوڈز کے اندر ڈال دوں گا کلاث سیم نوڈ کے نیچے تو یہ صرف اس کو مطلب صفائی سے اورگنائز کرنے کے لیے تو پہلے نوکلیس دیکھتے ہیں اس میں سیمیلیشن کی سیٹنگز ہیں یہ آپ کا کلاث سالور ہے تو ایٹریبیوٹ ایڈیٹر میں آپ دیکھیں گے کہ گراوٹی اور ونڈ کے آپشن ہیں سالور ایٹریبیوٹ میں سب سٹیپس میں میں اموماً اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں بارہ اور سولہ کر دیتے ہیں اس کو اور یہ سیمیلیشن مطلب سب فریمز کتنے مرتبہ کلکولیشن کیے جائیں گے باقی سکیل ایٹریبیوٹ میں ڈیفولٹ ون جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک یونٹ ایک میٹر ہے میں بلکہ ایک یونٹ دیفولٹ پہ سنٹی میٹر ہوتا ہے اس لئے میں اس کو پوائنٹ زیرو ون سکیل کر دیا ہے تاکہ نوکلیو سولور میں بھی پوائنٹ زیرو ون مطلب ایک یونٹ ایک سنٹی میٹر ہو جائے اس کے بعد کلیشن سیٹنگز جو ہیں مطلب یہ کلوت سیٹنگز جو ہیں میں نے ٹی شرٹ کے سب سے پہلے اس میں ڈالے ہیں دونوں نوڈز کو سلیٹ کرتے ہیں ریپلیس سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو دونوں نوڈز میں گلوت نوڈز میں آپ کو سیٹنگز مل جائیں گے تو کچھ سیٹنگز جو ہیں میں سب سے پہلے بدل دیتا ہوں اس میں اینیبل ہوا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نوڈ سیمیلیٹ کرے گا تو ٹھکنیز کو میں امومن پوائنٹ ون سے شروع کرتا ہوں اور جو ڈیمپننگ ہے اور ڈرائگ اور یہ سیٹنگز جو ہیں امومن پوائنٹ ون سے اوپر سے نہیں شروع کرتا ان کے ویلیوز میں کم رکھنا چاہتا ہوں تو اسی طرح دوسرے کلوت آبجیکٹ میں بھی میں یہ دونوں چینجز بنا دیتا ہوں ٹھکنیز کو پوائنٹ ون رکھیں گے کوشش رہی ہے کہ سالور کے لیے یعنی انکلوت کے سالور کے لیے آسان بنا دیں سیمیلیشن کرنا تاکہ سیمیلیشن تیز ہوں تو کلیشن آبجیکٹ کی بھی ٹھکنیز میں نے پوائنٹ ون کر دیا اس کی ریجڈ آبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے تو پھر پلے بٹن دوبائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیومیٹری میں کچھ مسئلے ہیں تو یہ جو جیومیٹری تباہ ہوا ہے اس میں کہ اس کی ورٹیسیز میں نے مرڈ نہیں کیا تھے تو مرڈ کر کے دوبارہ سے سیٹ اپ کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلوت کے پرپرٹیز جو ہیں سٹریچ بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو کیونکہ ہم نے پوائنٹ زیرو ون کیا تھا اس وجہ سے ہمیں پھر سٹریچ ریزیسٹنس جو ہے اور کمپریشن ریزیسٹنس کافی بڑھانا پڑے گا تو ان کو میں ٹو ہنڈرڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایسے سٹریچ نہ ہو اتنا زیادہ یہ کپڑا اور دوسرے سیمیلیشن آبجیکٹ کے لئے بھی میں اس طرح کی سیٹنگز جو ہیں ڈال دوں گا تو کلیشنز میں بھی آپ سلف کلیشن بدل سکتے ہیں ورٹیکس، ورٹیکس ایج، فیس وغیرہ تو اس کی بھی ایکیریسی مطلب سب سے تیز جو ہیں صرف ورٹیکس سے کلائیڈ کرنا ہے اور ورٹیکس فیس سے مطلب اس سے زیادہ ٹائم لگے گا لیکن اس کی ایکیریسی بڑھے گا تو جہاں آپ کو مسئلے پڑیں تو آپ اس کی ایکیریسی بڑھا سکتے ہیں اس طرح سے تو کلیشن فلائگ میں بھی آپ فیس پہ شروع کرتا ہوں لیکن اگر زیادہ مشکل ہو تو میں اسے ایجز یا ورٹیکس پہ بھی ڈال سکتا ہوں تو اس طرح آپ سب سٹیپس کو بھی سالور میں بڑھا سکتے ہیں اگر کلیشن جو ہیں صحیح نہ ہو رہے ہوں اور موومنٹ آپ کے زیادہ تیز ہو دوسری بات ہے کہ میں نے اس کی کمیز کو ڈیسیبل کر دیا انیبل چیک باکس کو بند کر کے تاکہ ہم صرف شلوار کو دیکھیں شلوار پہ میں نے جب پلے دوبایا تو شلوار اتر جاتا ہے تو اس کے لئے ہم ویسٹ کے جو ایجز ہیں ان کو سیلیٹ کریں گے پھر سیلیکٹ اور کنورٹ سیلیکشن ٹو ورٹیسیز کر دیں گے تاکہ وہ ورٹیسیز جو ہیں سیلیکٹ ہو جائیں اس کے بعد کنٹرول دوباتے ہوئے ہم باڈی کولیشن کو سیلیٹ کریں گے اور ان کنسٹرینٹ منیو سے پوائنٹ ٹو سرفس کنسٹرینٹ بنائیں گے اس سے اس کے کمر پہ جو یہ پوائنٹ ہیں شلوار کے یہ کمر کے ساتھ جڑے رہیں گے اور کنسٹرینٹ کی بھی سیٹنگ آپ چینج کر سکتے ہیں اس کا میں نام ابھی ہاں بدل دیتا ہوں تاکہ یاد رہے کہ اس کنسٹرینٹ کا کیا مقصد ہے تو اب میں پلے دوباؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ شلوار جو ہے جیسے کہ اگر نالا باندھا ہو اس کے جسم کے ساتھ جڑا رہے گا تو اب کمیز کو انیبل کر دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ لیئرز میں بھی سیمیلیشن کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ جو نیچے کے کپڑے ہیں جیسے شلوار ہیں اس کو آپ انیبل کریں اور کمیز کو ڈیسیبل کر کے سیمیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کمیز کو دونوں کو اکٹھے بھی کر سکتے ہیں جب سیمیلیشن سیو کرنا ہو تو آپ ان کیش جو ہیں اس کے ساتھ سیمیلیشن بنائیں اور یہاں پر اگر میں دو سیمیلیشن آپجکس کو اکٹھے کرنا چاہتا ہوں دونوں سیلیٹ کر کے تو میں ون فائل پر آپجکس اپشن کروں گا اس کا یہ فائدہ ہے کے بعد میں ری سیمیلیٹ اگر کوئی چیز کرنا ہو تو آپ کو صرف وہ ایک مطلب کپڑا جیسے کمیز میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو سیٹنگز چینج کر کے تو دوبارہ اس کا ان کیش کر سکتے ہیں تو پلے بٹن سے ہم جلدی سے جو ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ مطلب سب کچھ کام کر رہا ہے یا نہیں اور جب ہمیں صحیح سے سیمیلیشن کرنی ہو تو پھر ہم ان کیش منیو سے کریئیٹ اینڈ کیش کا استعمال کریں گے تو اب یہاں پہ میں نے کلاث رینڈر آبجیکس کو ڈسپلی کی ہے تو سیمیلیشن کرتے ہوئے اگر میں چاہوں تو میں فائنل جو رینڈر آبجیکس ہیں ان کو ڈسپلی کر کے بھی کلاث سیمیلیشن کر سکتا ہوں تو سیمیلیٹ تو سیم آبجیکس ہو رہے ہیں لیکن جو ڈسپلی ہو رہا ہے وہ رینڈر آبجیکس ہو رہے ہیں تو اس میں کمیز جو ہیں میں نے ابھی چیک کی ہے تو یہ اس کے ساتھ موو نہیں کر رہا سیمیلیشن کمیز کے ساتھ تو میں اس کا ریپ ٹی فارمر جو ہے پھر سے بنا رہا ہوں تو اس قسم کی غلطیاں میں نے جانبوج کے اس میں میں نے دکھانا چاہا کیونکہ عموماً سیٹ اپ کے دوران اس قسم کی غلطیاں جو ہوتے ہیں جس میں جیومیٹری کی صفائی کرنی پڑتی ہے یا ریپ ٹی فارمرز کو پھر سے بنانے پڑتے ہیں تو اب جو ہے دیکھتے ہوئے اس کی تھوڑی پرپرٹیز دیکھتے ہیں تو جیسے کہ میں نے کہا کہ سیلف کلیجن فلیگ اور کلیجن فلیگ فیس پہ لگائیں گے تو سب سے زیادہ ایکیریسی ہوگی اور سب سے سلو پرفارمنس ملے گا آپ کو فیس پہ ایج پہ جائیں گے تو اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا تھوڑا سا زیادہ ایکیریٹ ہوگا تو اس میں پھر ثقنیس بھی ضرورت کے تحت آپ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ کپڑے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کلائیڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کی ثقنیس تھوڑی سے آپ بڑھا سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتے ہیں تاکہ ایک تو سیمیلیشن کی سپیڈ قائم رہے اور جہاں زیادہ مشکل موومنٹ وغیرہ ہو تو سالور کے لئے آسانی ہو تو فل سرفس پہ اگر میں نے اس کی سیلف کلیشن کی کہ کپڑے اپنے ساتھ جو کلائیڈ کرتا ہے تو کافی آپ دیکھیں گے کہ پرفارمنس جو ہے آہ آہستہ آہستہ سے بڑھتا ہے پھر کافی سلو مطلب سیمیلیشن ہو جاتا ہے تو اگر ہمیں ضرورت نہ پڑے اتنی ایکیریسی کی جو کہ امومن نہیں ضرورت ہوتی تو سیلف کلیشن کی فلیگ ہم تھوڑا کم رکھ سکتے ہیں کم ایکیریسی رکھ سکتے ہیں اور کلیشن فلیگ یعنی دوسرے آپجک کے ساتھ جو کلائیڈ ہوتا ہے اس کی کیا ایکیریسی ہے فیس پہ میں امومن رکھتا ہوں باقی انپورٹ میشر ٹریک جو ہے آپشن 0 سے 1 تک اس کو تب آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ اینیمیشن جو ہے کو کسی حد تک قائم رکھنا چاہتے ہیں 0 سے بلکل اینیمیشن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور 1 سے پورا اینیمیشن کا اثر ہوگا سیمیلیشن میں اور ڈرائیگ اور ڈیمپننگ وغیرہ کے جو افیکٹس ہیں ان کو بھی امومن بہت کم مطلب نمبر پر رکھتا ہوں 0.1 یا 0.05 اور جہاں ضرورت پڑے آپ ان کو بڑھا سکتے ہیں تو اس میں پھر آپ مایا کے جو ڈاکیمنٹیشن ہے اس میں آپ زیادہ ڈیٹیل میں پراپرٹیز کے مقصد دیکھ سکتے ہیں کسی بھی جیومیٹری کو ہم رائٹ کلک کر کے پینٹ دوبا کے تو ہم اس کے ان پرامیٹرز کو پینٹ کر سکتے ہیں انکلاث ورٹیکس میپس کے اندر ان پرٹکٹر ایکٹ کو بھی اور کافی سارے چیزوں کو پینٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں کلائیڈ سٹرنگت کا جو ہے ایک آپشن آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں اب وائٹ ہے تو پوری طرح اس سیمیلیشن جیومیٹری کو کلیجنز جو ہیں اس پہ استعمال ہو رہے ہیں لیکن فرض کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کے سلیو جو ہے آستین جو ہے کلائیڈ نہ کریں تو میں نے وائلیو جو ہے زیرو کر کے تو اس کو بلیک پینٹ کر رہا ہوں تاکہ اس کی کلائیڈ سٹرنگت جو ہے زیرو ہو جائے تو اب اس کا دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اب جب میں سیمیلیٹ کروں گا پلے دوبا کے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی یہ جو آستین ہے کلائیڈ نہیں کر رہا کیونکہ کلائیڈ سٹرنگت میں نے اس کی زیرو کر دیا ہے پینٹ کر کے تو یہ صرف ایک مثال کے طور پر دکھانے کے لئے میں نے کیا ہے تو سیٹ اپس میں کہیں آپ شاید چاہو گے کہ کلائیڈ نہ ہوں جہاں جیومیٹری جو ہے زیادہ مطلب ڈیٹیل ہے سیمیلیشن کے مسئلے ہو رہے ہیں جہاں تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ انپوٹ اٹریک پینٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی سکننگ جو ہے چیکی ہو تو وہاں پہ سکننگ کا اثر ہوگا اور کلیجنز جو ہیں اثر نہیں کریں گے تو ایک اور چیز میں دکھاتا ہوں کہ نوکلیس کے ساتھ آپ ایک بہت کام کی چیز کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ کے اینیمیشن کی سپیڈ جو ہے بہت زیادہ ہو جیسے لوگ اگر اڑے ہیں ہوں سپر ہیروز وغیرہ ہوں اس طرح سے اور سیمیلیشن میں مشکل ہو تو آپ ایک لوکیٹر بنا سکتے ہیں پھر لوکیٹر کو سیلٹ کریں اور ایک فیس کو سیلٹ کریں عموماً میں کمر کے پیچھے حصے پہ ایک فیس سیلٹ کرتا ہوں اور پھر لوکیٹر کو اور عام رگنگ کی کنسٹرینٹ منیو میں میں ایک پوائنٹ ان پولی کنسٹرینٹ بناتا ہوں جس میں مینٹین آف سیٹ کو انچیک کیا ہوا ہے اور آل ایکسس جو ہیں سیلٹ کیے میں اس سے اب یہ لوکیٹر جو ہے اس پولیگون کے ساتھ جائے گا جہاں وہ پولیگون جائے گا اس کے ساتھ سارے لوکیٹر جائے گا اس کا نام جو ہے میں سپیڈ لوکیٹر رکھ دیتا ہوں اس کی سپیلنگ جو ہے ٹھیک کرتا ہوں اور اس کے بعد نوکلیس جو ہے پہلے سپیڈ لوکیٹر کو سیلٹ کریں اور پھر نوکلیس کو پھر کنسٹرینٹ پوائنٹ کنسٹرینٹ بنا دیں اور اس کے آپشن میں مینٹین آف سیٹ کو انچیک رکھیں اور باقی سارے ایکسس کنسٹرین ایکسس آل پہ رکھیں تو اب جو ہے نوکلیس جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس لوکیٹر کے ساتھ جائے گا تو اس کنسٹرینٹ کو نوکلیس کے نیچے آپ دیکھیں گے پوائنٹ کنسٹرینٹ اس کا جو ویٹ ہے آپ بدل سکتے ہیں کہ پوری طرح جو ہے موشن کا اثر یعنی ٹرینسلیشن موشن کا اثر جو ہے سیمیولیشن سے آپ ہٹا دیں یا پوائنٹ فائیو سے آدھا اثر ہٹا دیں اور زیرو سے پوری سیمیولیشن کے جو پوری اینیمیشن کے موومنٹ جو ہے سیمیولیشن پہ اثر کرے گا تو جہاں سپیڈ زیادہ ہو اس طرح سے آپ سپیڈ کا اثر جو ہے سیمیولیشن پہ کم کر سکتے ہیں جہاں آپ کو ضرورت پڑے تو اسی طرح سیمیولیشن کر کے تو آپ ان رنڈر اوبجیکس کو کیش کریں گے تو کیش گیومیٹری کیش ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ اس کی بھی مہمومن ون فائل پہ رکھتا ہوں تو یہ جو جیومیٹری کیش ہیں ان کو پھر آپ اپنی لائٹنگ کے فائل میں لوڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح میں نے اینیمیشن جیو جو ہے اس پہ میں نے کیشز جو ہے اینیمیشن کے جیو کیشز ایمپورٹ کیے تھے پہلے مطلب شارٹس میں میں اس طرح سے اینیمیشن کیشز کو ایمپورٹ کرتا ہوں تو یہ ہو گیا بیسک سیمیولیشن سیٹ اپ انکلوت کے ساتھ کوئی سوال وغیرہ ہو تو بے شک آپ کومنٹس میں پوچھئے گا اور کانسٹینٹس وغیرہ بھی مختلف قسم کے ہیں مطلب کافی سارے اور چیزیں ہیں انکلوت میں جو کہ ضرورت کے تحت استعمال آپ کر سکتے ہیں لیکن جو بیسک جو آپ کو زیادہ تر شارٹس میں جن چیزوں کی ضرورت ہیں وہ میں نے اس میں آپ کو دکھا دیئے تو باقی مختلف قسم کے فیلڈ وغیرہ ہیں جیسے وینڈ ہو گیا ہے گراوٹی ہو گیا ہے کچھ چیزیں آپ کو جیسے نوکلیو سالور میں بھی وینڈ اور گراوٹی مل جائیں گے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ مختلف فیلڈ جو ہیں جن سے کلوت سیمیولیشن پر اثر پڑتا ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اس بیسک لیسن میں تو میں وہ ساری چیزیں نہیں دکھا پاؤں گا لیکن امید ہے کہ اس سے آپ شروع کر سکتے ہیں باقی آپ کو اور اگر لیسنس چاہیے ہوں تو ضرور سبسکرائب پر کلک کیجئے گا اور کومنٹس میں آپ سوال وغیرہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ